اس دن دی قرامات دا بہت سارا ذکرہ دیس اندر موجود سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ صاحبی رسول شہید ہو گئے انہ دی شہادت دی خبر کفار نو پوچھ اُنہ دے کئی بندے حضرت سیدنا عاصم نے مارے او بڑے پرشان سن کے کسے طریقے عاصم کو لو بدلہ لے آجا لیکن بدلہ نہ لے سبی آجو شہید ہو گئے اُنہ کچھ بندے بیجے جاؤ میدان دے اندر عاصم دی میت پڑی ہوئے اس میت دے کوئی جسم دا حصہ کاٹ کے لاؤ سر لاؤ ٹانگ لاؤ کوئی چیز کاٹ کے لاؤ تاکہ سن سکون پہنچے کہ ساڑے وڈیریاں دا قاتل عاصم آج قتل ہو گیا شہید ہو حدیث پڑیئے لوگ آئے جسم دے حصہ نو قٹن واسطے جو قریب پہنچے شیعت یہ مخیہ نے انہوار کی تا کہ دور بھگا کے جدو مید قریب مانن شیعت یہ مخیہ وار کر دیا اللہ نے محمد صحابی دی میدی بھی افاظت فرمائے نہیں کار سکتا بہت ساری روایات اس طرح دی حدیث ہی موجود نے قرامات اصحاب رسول دی قرامات سینہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کہ عورت نے دعویٰ کی تا سینہ مروان بن الحقمدی عدالہ تھی کہ میری زمین تے قبضہ آبن ہمارے دعویٰ جھوٹھا ہے میں کسی دی زمین تے نہیں قبضہ کیتا جو رسول اللہ نے منع فرمائے کہ کسی دی زمین تے جڑا قبضہ کر دیا بلش زمین ہتھیالت لے قیامت والدن سات سینہ سعید نے فرمایا ہے عورت جس نے میرے خلاف دعویٰ کیتا ہے دعا کیتا ہے اللہ اندہ کر دے اور اس نے کسی گڑے اندر گرا کے مار دے سینہ سعیدی دعا قبول ہو گئی عورت زلیل ہو گئی جس نے محمد مصطفی صحابی دکھ دیتا ہے تکلیف قرامت اسی طرح سیدنا سعید بن ابی وقعات نے خلاف خط لکھیا گیا بخاری موجود کہ سعید رضی اللہ نے گورنر صحیح نے عمر فرق دے زمانے آپ نے کچھ کوفے چھے لوگ پہ دیکھ جاؤ سروے کرو انہاں لوگاں محلج پچھا گلینج پچھا چوکنج پچھا بیٹھ کر دو پچھا مسجد پچھا بھائی سعید کیسا ہے سعید کیسا ہے گورنر کے بارے سروے ہو رہی ہے ایک ٹیم آئیے مدینہ پاک تو دسو کیسا ہے کیسا ہے گورنر ہر بندہ ہی آنڈا ہے ٹھیک ایک مسجد دے اندر گیا ایک بندہ اٹھ کے بول پہ کہنے لگا سعید نماز دے معاملات ہی کوئی سستی کر دے سعید جہاد دے اندر نہیں جاندہ مال غنیمت صحیح تخصیم نہیں کردہ کھڑا ہو سعید کول سن رہا ہے انہیں میرے خلاف ایک بندہ کھڑا ہو آپ نے فرمایا میرے اللہ اگر یہ بندہ صرف نمبر پر نانڈی اٹھے آئے اور زبان کھولی جا رہے اگر میں اس طرح نہیں جس طرح یہ بندہ کہہ رہے اللہ یہ دی عمر لمبی کر دے انہوں فقر مسلط کر دے اللہ اس نے ہوتی پہ فتنے مسلط کر دے انہوں زلیل کر دے بس دعا چڑھ گئی اسمانتے اللہ دے ولی تھے صحابی رسول سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی صحابہ فرمادہ صاحبی اکھانہ نبی اکھیا وہ دی عمر لمبی ہو گئی اے پوہ دے وال اکھان دے اُت پر جوال نے سفید ہو گئے اور گوش اکھان دے اوپر چڑھ گیا اور بڑا ہو کے شراطہ کر دا سی گلی چوکے کھڑا ہوں دا سی لوگ انہوں زلیل کر دے حسن مساد کر دے حسن اور اور روندہ ہوں دا سی کہ من سعید بن نبی وقاس دی بد دعا لگ بہت سارے اس طرح نباقیات موجود نے برقات دے اور بد دعاواں دے یہ اللہ نے اہلِ ایمان اہلِ تقوی اصحابِ رسول اولیاءِ کرام بھی عزت وقارنو جناب پلند کیتا ہے انہیں قرامات دنکار نہیں لیکن قرامات دن مانا نہیں یاد رکھئے اگر قرامات نے دا اُلٹ بھی ایک اور دوسرا پہلو بھی ہے اہانہ تب جڑا اللہ دشمن ہوں دے جڑا اللہ دا ولی ہوں دے نا اُدھی عزت لئی اللہ اسنو بلند کر دے اور جڑا اللہ دشمن ہوں دے اہانت ہوں دی انہوں سلیل کر دیں دنیا اندر کو ایسا واقعہ پیش کر دیں دے کہ وہ زلیل ہو جاندے حدیثِ خبردان علی المرتضار رضی اللہ تعالی عنہ اور اہلِ بیت انہوں برا نہ کہنا گالیا نہ دینا توہین نہ کرنا تنقیص نہ کرنا کیوں امام رجال طاردی رحمت اللہ علی نو برا کہن دا سی اللہ نے اسمان تو چنگاری حق بھیج کے اسنو چلا کے راکھ کر دیتا سی جو علی المرتضادی توہین کر دا سکتا اہانت بھی ہوں دی صرف قرامت نہیں ہوں دی ہوں دے مقابلے دوسرا طبقہ اللہ دے دشمن اللہ دے نافرمار انہوں دے اہانت بھی ہوں دی یہ جو قرامت حق ہے دے اہانت بھی وہ شخص نہیں تھی یہ ذکر بخاری چوندہ ہے کہ اسنو مرگیا مرتبات مرتبات دفن کیتا گیا دے قبر نے چک کے بار سوٹ دیتا آن دے نا فلان دی قبر چو آواز آئی فلان دی قبر چو چیخہ آئی فلان دی قبر گر گئی فلان بندے دے چیرہ سیاہ ہو گیا وہ دکچا کالا چیرہ ہو گیا وہ زلیل ہو گیا یہ ساری اہانت ہوں دی اللہ دے دشمن ہوں دی اللہ دنیا کا اپنے اہدہ ظاہر کر کے فرمان دا ہے کہ جو میرے ولیدی کرامت ہے تو اڑی اہانت بھی زلیل ہو گیا رسوہ ہو گیا کئی لوگ آل رسول دے دشمن اصحاب رسول دے دشمن چیرہ سیاہ اندھے یہ اہانت ہوں دے کرامت بھی حق گئی تو چوتھی صورت اہانت بھی آگ کئی لوگ زلیل ہوئے رسوہ ہوئے